Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. یہ پہلے بتا چکے ہیں تو اس لئے ٹائٹل وائر بتا رہا ہوں. دیکھیں خوریں جو ہیں نا وہ خیموں میں رکی رہنے والی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام اور اس سے آگے جو ہے نا اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابوال احویس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلین ارش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے خیمہ نصب کر دیا گیا اس خیمے کی چوڑائی چالیس میل ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے یعنی یہ جو خاص ہو رہے ہیں نا ان کی تخلیخ ہوئی تخلیخ ہونے کے بعد ان پر خیمہ لگا دیا گیا وہ خیمے کی چوڑائی چالیس میل اور اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس اس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا تاکہ ولی اللہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتکاروں کی مخلوقات کی نگاہوں سے اس ہور کو چھپا کے رکھا گیا ہے یہ جب تخلیخ ہوئی تو کسی نہ نہیں دیکھا پھر اس کے اوپر خیمہ لگا دیا گیا اب خیمے کا دروازہ کوئی نہیں ہے جب جنتی اس خیمے کے پاس پہنچے گا تو اس میں دروازہ پیدا ہو جائے گا اللہ کی حکم سے اللہ قادر ہے نا ہر شہر تو اس کے بعد وہ جنتی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ جنتی وہ ہوگا جس کی نظر اس پر پڑے گی تو خاص اللہ کی یہ مخلوق ہے اور ہر ہور کی تخلیخ اس طرح نہیں ہوئی تو یہ بھی یاد رکھو ساتھ تو ہوریں ایسی مخلوقات ہیں جو باقی مخلوقات سے یوں اوچل ہیں یہ خاص ہوریں جو ان کے بارے میں ذکر ہیں تو صفت الجنہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور امام ابن کسیر نے بھی اس کا ذکر کی بارہ حالی اچھا اب آ جاتے ہیں نہر بیدخ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت آتی ہے صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا سے پیچ سکسٹی نائن پر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ کا اس پر یاقوت کے قبے ہیں سمجھ لیں ڈوم بنے ہوئے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں بارال it's some kind of کہ کوئی مکان ہے اور وہ مکان بھی یاقوت کے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو تو چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے ہاتھ ملائیں گے مسافحہ کریں گے جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھولے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگائے گی اللہ کی طرف سے انتظام ہے تو اس سے ہمیں کیا بتا چلا کہ خاص ایسی بھی ہوریں ہیں جو اس طرح اگیں گی اور وہ خیمہ والی ہوروں کا میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوروں کی تخلیق جو ہے وہ مختلف اتوار سے مختلف ادوار میں مختلف طریقہ کار سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مختلف ہے تو وہ مختلف ہے تو یہاں ایک یہ ہور کا ذکر آگیا جو اگتی ہے اور کیسے اگتی اللہ بہتر جانتا ہے اگنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے اب اس سے جنتی کیسے ملاقات کرے گا وہ اسی لیے اللہ نے اسے ایک قبے میں رکھا ہے ایسے عام نہیں چھوڑ دیا اس قبے میں وہ جنتی داخل ہوگا وہ اللہ کا انتظام ہے وہ کیسے داخل ہوگا وہ کیسے ان سے ملے گا وہ کیسے مسافحہ کرے گا اللہ جانتا ہے بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسافحہ کرے گا جب اس کو ہاتھ لگائے گا تو بس یعنی ہاتھ وہ اسی صورت میں لگائے گا کہ بس تو اب میری ہوگی چل میرے ساتھ میری جنت میں تو اس کے پیچھے چل پڑے گی اس کی ہوگی وہ اس کی کلائی کو بس چھوے گا تو لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی تو جہاں اگیت ہی ہو سکتا ہے کسی طور سے پھر وہاں سے نکل پڑے آزاد ہو جائے تو جب وہ مکان خالی ہو جائے گا تو پھر وہاں پر اس کے مکان سے نکلنے کے بعد کوئی دوسری ہور اس کی جنہا اگ جائے تاکہ اس جنتی کی نگاہ پہ اس اہور پر نہ پڑے وہ اہور پر اسی جنتی کی نگاہ پڑے جو اس کے بعد اس قبے میں داخل ہوں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور نہرِ بیدخ کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ بہتری کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں اللہ نے جو متقین کے لیے جنت بنائی ہے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور دیدارِ الٰہی نصیب ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہر ایک کی مشکلات و تکالیف کو اللہ تعالی دور فرمائے اور یاد رکھو کہ ہوریں جو ہیں نا ان کی جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں صحیح معنوں میں اس کو انڈرسٹینڈ ہم نہیں کر سکتے تو جیسے مثال کے طور پر امام احمد نے الزہد میں اور اسی طرح کتاب المدیح میں امام دار قطری نے اور اسی طرح امام سیوتی نے البدور السافرہ میں شمر بن عطیہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑکیاں اگات یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہیں اور ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہیں سنی ایسی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گی ہم لباس پہننے والی ہیں کبھی بے لباس نہ ہوں گی ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی بھوکی نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والی ہیں کبھی رنج و تکلیف میں نہ جائیں تو آپ اس سے اندازہ کرو کہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہے یہ لباس ہمیشہ کے لیے یعنی کہ ایسی ہے کہ وہ یہ نا بےہودہ نہیں ہے بدتمیز عوریا نہیں ہے اس لئے لباس کی اہمیت کے ہاں سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ کبھی بے لباس نہ ہو ہمیشہ نعمتوں میں رہیں تو امید کرتا ہوں اس تفصیل سے آپ کو باتیں واضح ہو رہی ہیں یہی مقصد ہے کہ آپ کو بات واضح کی جائے اور یاد رکھو کہ شہداء کو بھی جب اس نہر میں غوتہ دیا جائے گا تو یہ اچھی طرح سے ساف سترے ہو کر چوجویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ